وہ گھڑی چور کون نواز شریف خدمت میں مصروف رہا وہ گھڑیاں چوری کرنے میں مصروف رہا ایسے پاکستان کا یہ حال نہیں ہوا وہ گھڑیاں چوری کرتا رہا ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں نواز شریف کے میں نے اتنے منصوبیں گنوا دیئے اس شخص نے پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ کے کرزے ایک طرف وہ اکیلا چوبیس ہزار عرب کے کرزے لے کر ایک منصوبہ بتاؤ جو پنڈی میں لگایا ہو ہے کوئی منصوبہ لگایا پنڈی والو ایک چیز آپ بھول گئے ایک منصوبہ لگایا اس نے وہ راول پنڈی رنگ روڈ منصوبہ جو کہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا اس میں مال بنانے کا منصوبہ ضرور لگایا اس نے اور وہ جو القادر ٹرسٹ تھا جس میں وہ پنجاب کو اور پاکستان کو پچاس عرب کا ٹیکہ لگا کر چلتا بنا اس کا ٹرسٹی بھی خود بن گیا اور دوسری ٹرسٹی اپنی وائف کو بنا گیا وہ بھی منصوبہ عمران خان کا تھا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو تباہ حال پاکستان ملا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے جب جب بھی نواز شریف کو پاکستان ملا تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا مشکلات پیدا کر کے کوئی اور جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کر کے نواز شریف جاتا ہے اور جب ٹھیک کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو نکلو صرف دفتر سے نہ نکلو اس ملک سے بھی نکل جاؤ اس کو دیس نکالا دے دیتے ہیں کل مجھے کسی نے پوچھا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں میں نے کہے وہ اس مٹی کا بیٹا ہے ادھر ہی واپس آئے گا لیکن پہلے یہ بتاؤ پہلے یہ بتاؤ بار بار اس کو جانا کیوں پڑھتا ہے ملک جھوڑ کر لیکن مشکلات کو ٹھیک کرنے والا ایک ہی نام ہے محمد نواز شریف ہمارے لوگ کہتے کہ ہمارا مقابلہ عمران سے نہیں مہنگائی ہے تو پنڈی والوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کیا مہنگائی اور عمران ایک ہی چیز کے دو نام نہیں مہنگائی کا دوسرا نام کیا ہے مہنگائی کا دوسرا نام مہنگائی خان عمران خان ہے جب عمران خان نہیں تھا تو کیا مہنگائی تھی پاکستان میں جب عمران خان نہیں تھا اور نواز شریف تھا تو چار سال روٹی دو روپے سے پانچ روپے تک بکتی تھی آٹھا پینتیس روپے کلو سے بڑھا نہیں گھی ایک سو چالیس روپے سے کلو سے بڑھا نہیں چینی پچاس اور پچپن روپے کلو سے آگے نہیں بڑھی کیوں سبزیاں چند روپے کلو تھی گھی سوری سبزیاں جو ٹماٹر پیاز آلو سب چند روپے کلو تھے کیوں اور غریب پیٹ بھر کر سوتا تھا سوتا تھا نا جب سے عمران خان آیا اس ملک سے مہنگائی جانے کا نام نہیں لے رہی انشاءاللہ مہنگائی اور عمران کو اکٹھے اٹھا کر بار پھینکیں گے کہ آئی ایم ایف سے جو ابھی نگوسییشنز کر رہے تھے شہباز شریف صاحب اور حساب دار صاحب کیا عمران خان کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے آگے آئی ایم ایف کے آگے عمران خان کو بٹھانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا عمران خان کو قوم کو کہ یہ جو میں قوم کو مہنگائی کی دلدل میں پھسا کر جا رہا ہوں اور خود جا کے زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ کے عوام کا تماشا دیکھ رہا ہوں ذرا بتاؤ آ کر کہ جنگل میں آگ لگانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے یہ آگ بجانے والے کو جو بارودی سرنگے عمران خان آئی ایم ایف معایدے کی شکل میں بچھا کر گیا ہے شہباز شریف دن رات ایک کر کے وہ بارودی سرنگے چن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس وقت بہرانوں میں ملک ہے معیشت صرف بنی گالا اور زمان پاک ہی ٹھیک ہوئی ہے ملک کی معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی چند سال لگیں گے لیکن اگر معیشت کو مسلم لیگ نون ٹھیک نہیں کر سکتی پاکستان کی کوئی دوسری جماعت ٹھیک نہیں کر سکتی اور صرف یہ آئی ایم ایف کا معایدہ نہیں ہے جس کا مجرم امران خان ہے جس کو یہ خاتون خانہ کہتا تھا نا اپنی یہ جو خاتون خانہ کس کو کہتا تھا وہ ملک کا حال یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس خاتون خانہ کی وجہ سے ہوا ہے جو اصل میں خاتون خانہ تھی اور کہتے وہ گھریلو خاتون ہیں وہ معصوم خاتون ہے بھئی بڑی گھریلو خاتون ہے جو ایک ایک فائل پہ دستخط کے وز پانچ پانچ کیرٹ کے ہیرے کی امگوٹھی مانگ رہی ہے یہ ملک کو لوٹنے پر لگے تھے جیبے بھرنے جو آوان کو آج کہہ رہا ہے نا جیلے بھرو وہ اپنے چار سال جیبے بھرنے پر لگا تھا اسی لیے ملک کا آج یہ حال ہے دیکھو مسلم لیگ نون بھی تین مرتبہ وزارت عظمہ مسلم لیگ نون کے پاس رہی کوئی ایک آوڈیو لیگ دکھا دو جس میں کبھی نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہو کہ سائفر پر کھیلیں گے اب کہ پانچ کیرٹ کی امگوٹھی دے دو میں کل فائل پہ دستخط کرا دیتی ہوں کوئی ایک آوڈیو سنوا دو وہ نہیں ملے گی کیونکہ نواز شریف کوئی اس قوم کا درد ہے خیبر پختون خان کے دس سال دیکھ لو اور شہباز شریف کے دس سال دیکھ لو نواز شریف کے چار سال دیکھ لو این امران خان کے چار سال دیکھ لو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں کارکردگی زیرو آج بتانے کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں ہے آج بھی اپنی حکومت نہیں لیکن کاغذ سے پڑھ کے غلط بتاتا ہے قیمتیں آج بھی غلط بتا رہے کیوں اور کاغذ سے پڑھا اور غلط بتا رہے تو کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے آ گیا انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے سبق سیکھا جنرل فیض کے چیلے چانٹوں سے سبق سیکھا اور اس گند کو کندوں سے اتار کر دور پھینک دیا اب اسٹیبلشمنٹ کے کندے نہیں رہے تو اب عدلیہ کے کندوں پہ چڑھ کے آنے کی تیاری کر رہا ہے ابھی جو کل پر سو آڈیو آئی ہے وہ پرویز الہی صاحب کی سنی ہے نا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی کی عدالت میں بنچ بنوا دو تاکہ ہمارا معاملہ حل ہو جائے اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے امراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یاسمین راشد صاحبہ کل آڈیو میں کہہ رہی تھی وہ ڈوگر صاحب کو جن کو ابھی ابھی سپریم کورٹ کے چند ججز نے لگایا ہے اس کو کہہ رہی تھی فکر نہ کرو سپریم کورٹ بجھ ساڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں تیکنو دسرے اور سانو بھی پتا ہے ساڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھو ان کا نام آئے ہوئے کتنے دن گزر گئے اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کیونکہ ان کا نام آیا ہے ذرا اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں اور اسطیفہ دیں اور عدلیہ پر لگنے والے دھبے کو مٹائیں کیا اسطیفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے اناثر کا اتصاب کریں میں عدلیہ پوری کی بات نہیں کرتی مجھے پتہ ہے کہ ہماری عدلیہ میں بہت ایماندار انٹیگریٹی والے ججز بھی ہیں اس لئے میں عدلیہ کی بات نہیں کرتی میں فیض کے چیلے چانٹوں کی بات کرتی ہوں جو فیض کے جانے کے بعد بھی آج اس کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا تاریخ میں ایسے ججز کا نام ایسے آئے گا جیسے بابا ذہمت کا نام آتا ہے مو چھپا کے وہ آج جاتا ہے عوان کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے آج کسی جو پبلک کی تقریب ہوتی اس میں جانے کے بابا ذہمت قابل نہیں ہے مو چھپا کے جاتا ہے ایسے ججز کو باقی ماندہ زندگی مو چھپا کر گزارنی پڑتی ہے تو اور کہہ رہا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف موہم چلا رہی ہے آڈیوز تمہاری لیگ ہو رہی ہے اور ججز کے خلاف موہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے اور تمہاری آڈیوز میں نام آنے کی وجہ سے ججز کی جو تہذیق ہو رہی ہے وہ موہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے بار بار عدلیہ تمہیں کہہ رہی ہے عدالت تمہیں کہہ رہی ہے عمران خان عدالت میں آ جاؤ زمانتے مانگتے ہیں وہ کہتا ہے عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے وہ کون سا پلاسٹر ہے وہ کون سا پلاسٹر ہے پنڈی والوں بتاؤ جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا عدالت تمہیں بلا بلا کر تھک گئی دیکھو ایک میری بات سنو نواز شریف نے تو دو سو پیشیاں بھگ دی میں نے نواز شریف کا ہاتھ پکڑ کر ہفتے میں پانچ چھ دن ہم عدالت میں ادھر ہی پنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں میں اور میرا باپ روز کھڑے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا ایک گھنٹے میں نواز شریف کو پیش کیا جائے وہ وہ قانون کے آہنی ہاتھ جو نواز شریف کے لیے فولاد کے ہوا کرتے تھے آج عمران خان کے لیے وہ موم کے ہاتھ کیوں بن گئے مجھے ذرا جواب دو نواز شریف کو یہ سہولت حاصل تھی یہ ہوا چھ بجے عدالت نے کہا چھ بجے عمران حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آسکتا انہوں نے کہا سات بجے حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آسکتا انہوں نے کہا آٹھ بجے حاضر ہو اس نے کہا میں نہیں آسکتا انہوں نے کہا اچھا نہیں آسکتے تو کچھ دنوں کے بعد پیش ہو جانا یہ سہولتکاری نواز شریف کو حاصل تھی سہولت کاری تمہاری ہو رہی ہے اور مہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے شرم کرو شرم کرو اور یہ بتا دوں اس کا کوئی اقامہ والا کیس نہیں ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کیس نہیں ہے اس کے کیسز اصل ہیں تیرین خان والا جو اس کی بیٹی کا کیس ہے جس کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا کون سے وہ کیس سچائے کے جھوٹا ہے تو شاہ خانہ کا کیس سچائے کے جھوٹا ہے فارن فنڈنگ والا کیس سچائے کے جھوٹا ہے القادر ٹرسٹ والا کیس سچائے کے جھوٹا ہے تو سچے کیسز ہونے کے باوجود آج جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے یا تو ٹانگ کا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یا کہتا ہے میں ایک بزرگ آدمی ہوں مجھے نہ بھلا ہو چلو اسی بہانے اس نے یہ تو مان لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے بزرگی کو پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو نواز شریف کی بیماری کا مزاق اڑانے والا آج ہر بات میں اپنا پلاسٹر دکھا دیتا ہے کہتا ہے میری تو ٹانگ ٹوٹھی ہوئی ہے لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو اور خود رات کو دوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آرہی آج کی رات خیریت سے گزر جائے گی نا اور پھر جب دوگر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران دار جج نے مجھے آپ کے لئے بھیجے آج سو جائیں کچھ نہیں ہوگا تو پھر باہر جان کے دیکھتا ہے کہ خواتین اور بچے کھڑے ہیں مجھے ڈیفینڈ کرنے کے لئے گرفتاری سے بچانے کے لئے پنڈی والوں ہسنا نہیں ہے یہ لطیفہ نہیں ہے یہ سچی بات ہے کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شاید خاکان عباسی ہو یا رانہ سنہ اللہ ہو شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لئے شیر کا جگر یہ بزدل خان اور اس کی پوری جماعت مل کر بھی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنمہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے پلاسٹر نہ ہو گیا ٹانگ کا پلاسٹر نہ ہو گیا پشاور کی بھی آٹی ہو گئی جو اترنے کا نام ہی نہیں دے رہا اور پھر ہم لوگ چھے چھے مہینے جیل کاٹ کے آئے ڈیت سیلز میں رہ کے آئے رانہ سنہ اللہ صاحب سے پوچھیں شاید خاکان عباسی سے پوچھیں حنیف عباسی سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں ایک دن نہیں روئے ایک دن نہیں روئے اس مالک کا کرم ایک دن نہیں روئے بھئی جیلے بعد میں بھرنا وہ جو دو دو تین تین دن تمہارے لوگ جیل کاٹ کے آ رہے پہلے ان کا رونا دھونا تو بند کرو کوئی بزرگ ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کسی کو بچے یاد آ گئے تو کیا مسلم لیگ نون میں بزرگ نہیں تھے کیا مسلم لیگ نون والوں کے بچے نہیں تھے میری چودہ سال کی بیٹی کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کیا وہ روتی رہ گئی اور میں نے اس کو کہا گبرانہ نہیں مجھے میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا وہ باپ جو خود قیدی تھا میں اپنے باپ کو کہہ کے آئی کہ آپ نے گبرانہ نہیں در کے کیا بیٹھی ہو بنکر میں تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانہ سنا اللہ نے تمہیں گرفتار کرنا ہوا اس دن کیا تمہیں دوگر صاحب بچا لیں گے جس دن رانہ سنا اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن اس کے کیسز سچے ہیں نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اس کو بتائے میرے کیسز سچے ہیں لوگوں کو چور چور کہنے والا لوگوں کو چور چور کہنے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈکیت نکلا ملک میں آگ لگا کر اپنی جیبیں بھر کے آج بنی گالا میں بھی نہیں بیٹھا آج زمان پاک کے بنکر میں بسدنا کی طرح چھپکے بیٹھا ہے ملک میں بھر کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چھپکے بیٹھا ہے